السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے اظہار اور دوستو آج میں آپ کے لئے پھر سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہمارے اوبر ڈرائیورز کے لئے ہونے والی ہے کھو سمیں پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اوبر لوکیشن کے بارے میں جو بہتی ڈیمانڈ کے بعد میں نے اپلوڈ کی تھی میرے کئی دوستوں نے کمنٹ باکس میں پوچھا تھا کہ اوبر لوکیشن کیسے ورک کرتی ہے تو ذرا ہمیں بتائے کیونکہ ہم لوکیشن جہاں کی ڈالتے ہیں وہاں کی رائیڈ ہمیں نہیں آتی اور ہماری لوکیشن خراب بھی ہوتی ہے اور ہم اپنے وقت پہ پہنچ بھی نہیں پاتے جہاں کی ہم لوکیشن ڈالتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ آج مجھے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنانا پڑ رہا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ویسے تو کچھ سمجھ پورا نہیں ہے تو ہمارے جتنے بھی اوبر ڈرائیور بھائی ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اور پہلے ہم لوکیشن دن پر میں دو یوز کر پاتے تھے ابھی ہم وہ لوکیشن کئی بار یوز کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے پتا چلے گا تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے ہمیں یار دیتے رہیں اور آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے اور تو چلی چلتے ہیں آپ لوگ دیکھیں انٹرو اور میں آگے کی ویڈیو کی تیاری میں لگ جاتا ہوں چلی دوستو پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں چلتے ہیں اپنے موبائلی سکرین پر چلی دوستو چلتے ہیں اوبر اپ میں اپ کو آن کر لیتے ہیں اور سرچ اوپشن میں جاتے ہیں اور پریچوک یوز کر لیتا ہوں میں لوکیشن تو پہلے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلے ہم دیسٹینیشن ٹائم میں جاتے تھے آرائیوین ٹائم میں دیکھئے اس میں اور ہم ٹائم سیٹ کر رہا کرتے تھے جس لوکیشن پر ہمیں جانا ہے جتنے بجے تک ہم وہ ٹائم اس میں سیٹ کر لیا کرتے تھے اب ہم ایسا نہیں کرنا ہے سیدھے لوکیشن یوز کرنی ہے سیٹ ڈیسٹینیشن اور تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں رائیڈ دیکھتے ہیں کب تک آتی ہے تو جب تک اس تو ہمارے پاس رائیڈ نہیں آ جاتی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میری اوبر گوہم لوکیشن والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ اس کا پارٹ نو لیجئے دوستو آمار پاس رائیڈ بھی آ چکی ہے نویڈا کی ہم نے پری چوک کی لوکیشن ڈال دیتا مگر پری چوک کی نہیں آئی ہے نویڈا کی آئی ہے اب ہم اسے ایکسپ کر لیتے ہیں اور آپ یہ نیچے رائیڈ سایڈ میں دیکھ رہے ہوں گے تھری لائن آ رہی ہیں اس لائن کو ہم ٹیپ کریں گے اور ڈیسٹینیشن ہم نے ڈال دیتی پری چوک کی اس کو ٹیپ کریں گے اور ہم ہمیں کی رنوک کر دیں گے ابھی ہمیں گاڑی آگے پیچھے ہم نے کئی نہیں کری ہے اور ایسے ہی آپ بھی کریں گے گاڑی کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہے اور تھوڑی بہت آپ نے گاڑی چلا بھی دی تو نو ایشو اس کا فرق نہیں پڑے گا لیکن احتیار ضروری ہے اور اس کو رنوک کرنے کے بعد آپ دیسٹینیشن پر جا سکتے ہیں پکپ لوکیشن پر تو یہ آپ کی لوکیشن بھی بچی رہے گی ایسے اور آپ اس کو کئی بار یوز کر پائیں گے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور جو بھی موبائل سکرن پر جیسے بتائے گیا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو انت میں یہی کہوں گا دوستو کریے انجوائے اپنے کام کو آج کے بعد ٹینسن نہیں ہے کہ ہماری لوکیشن اینڈ ہو جائے گی تو ہم گھر کیسے جائیں گے تو لگاتے رہیے ہٹاتے رہیے انجوائے کریے اپنے کام کو کماتے رہیے اور دوستو کوئی بھی اگر سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو اس کا آنسر دینے کی پوری پوری کہے گی کوشش تو لیتے ہیں آپ سے الویدہ اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور انت میں وہی اللہ حافظ